اسلام علیکم خواتینوں حضرات وہ کہنے لگا حضور جو شکت اس پر بیٹھتا ہے اسے ہورے دکھائی دنے لگتی ہیں باشا کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم ایک لاکھ کا خرید لیں گے لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر کنم کر دیا جائے گا ساتھ ہی وزیر کو کہا اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھائی دیتا ہے وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا جناب ہورے کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتی وزیر ہم گناہگار نہیں ہٹو سامنے سے اور بیٹھ گیا لیکن دکھائی کچھ نہ دیا اب سوچنے لگا اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کیا نظارے ہیں ہوروں کے آشا نے تجب سے کہا جلدی ہمیں بھی دیکھنے تو اور خود گدھے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مدد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ سبحان اللہ تھیلی قدرت کیا کرماتی گدھا ہے کیا مقدس جانوہ ہے میرا وزیر میرے جتنا نیک نہیں تھا اسے تو صرف فورے دکھائی دی مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چومنے کی کوئی اس کے بال کاٹ کر تبارک کے طور پر رکھنے لگا وغیرہ وغیرہ یہی حال ہماری سماج میں بسنے والے کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے اللہ تعالی ہمیں جان سازوں اور مکاروں سے اپنی پناہ ہمیں رکھو دے دوستو یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو امید کرتے ہم کو پسند آئے ہوگی مزید ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا